سات جولائے بروز بودھ دوہدار اکیس پی آئی اے نے اپنی زندگی کی پہلی پرواز فیصلہ باد سے سکردو چلائی میں اس پرواز پہ تھا اور اس کی ویڈیو بھی چینل پہ ڈال دی نوملی جہاں کہیں سے اناؤگرل فلائٹ ہوتی ہے تو میں سیم ڈے جاتا ہوں اور اناؤگرل فلائٹ کر کے سکردو سے واپس اپنے سٹیشن پہ آ جاتا بٹھ فیصلہ باد کا معاملہ ذرا مختلف تھا فیصلہ باد کی پہلی فلائٹ سات کو گئی سکردو لیکن سات کو واپس نہیں آئی بلکہ اس سے اگلے بودھ واپس آئی سکردو جتنی بھی فلائٹس جاتی ہیں وہ شنگریلا والی سائٹ سے موف بنا کے لینڈ کرتی ہیں اور سکردو سٹی والی سائٹ سے ٹیک آف کرتی ہیں سکردو سٹی یہ سارا نیچے سو یہ فلائٹ بھی ایز یوزول اس نے بھی سکردو سٹی والی سائٹ سے ٹیک آف کیا ہے پیچھے سکپارہ لیک کا شوٹ آپ کو آ گیا ہے اور اب آگے والی سے گھون کے جہاں پیچھے رنوے کے پہلے جا رہا ہے یہ دو سٹیپس کیوں ہیں کالی کالی یہ رنوے اس ٹیپیکل ٹیک آف کی ایک ٹیپیکل ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ شنگریلا والی سائٹ پہ ویلی نیرو ہے اور سکردو سائٹ پہ ویلی براڈ ہے تو نوملی جہاز اس سائٹ سے ٹیک آف کر کے براڈ ویلی میں موف بناتا ہے اور واپس اسلام آباد کی طرف نہیں کرتا ہے کوئی فلائٹ نہیں یہ آیا ہے صرف ایک اور بھی ہے میرے خیال میں وہ اس کے بعد ہے ہاں یہ ساڑھے ساتھ آ گیا نا دوسری اس کے بعد آئے گی یہ انڈس ریور ہے باکر دریائے سندھ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکردو کی فلائنگ کا خاص پیٹرن ہے اور وہ ہے کہ جتنا جلدی ارلی ان دا مارننگ آپ ٹیک آف اور لینڈنگ کرا لیں اتنا اچھا ہے کیونکہ بعد میں یہاں پہ ایک کلاوڈ کور آ جاتا ہے اور آج بھی لکیلی یہاں کا ویدر بہت اچھا تھا وہ اوپر باشو ویلی ہے نہیں چندہ وہ اوپر وہ سامنے چندہ وہ دیاز جیسا کہ سکردو ویلی سے بلند ہوا تو ہمیں دیوسائی پلینز نظر آئے دیوسائی پلینز نظر آئے دیوسائی پلینز نظر آئے کرا لیے پاکستان حقبانت سکردو بہت کلینز نظر زیادہ 50 دیگری سالسیو کرا لیے تیزیں وہ سکردو وہ کامیت بہت کسروں آج گھر دن بہت سنی تھا ہر طرف دودھ تھی اور بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا پچھلے ہفتے کے اوپر یہاں پہ بھارشیں ہوئی تھی لہذا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر تازہ برفباری کے نشان موجود تھے اور جیسے جیسے ہم اوپر بڑھتے جا رہے تھے یہ برف بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اتنے اچھے ویدر میں دور تک تاہدے نگاہ ہمیں چوٹیاں بھی بلند ہوتی نظر آ رہی تھی آپ سوچیں کہ ویدر اتنا کلیر تھا اور اتنا برائٹ سنی ڈے تھا کہ کھوشٹیس ہمیں کے ون اور کے ایٹو تک بکھا رہی تھی an the right side is Gashabram 2 also known as K4 its the 13 highest in the world and 5th in Pakistan it rises as a stunning 8,034 meters 46,358 feet in the third highest peak of the Gashabram massive we were lucky enough کہ اس دن ہمیں کے ٹو تک نظر آیا اور صرف نظر نہیں آیا باقاعدہ کوکپٹ سے بتایا بھی گیا یہ سامنے جو آپ کو پرفیک پیرامڈ نظر آرہی ہے ڈاڑےز کے ٹو بلکل آخری ماؤنٹن سے بڑی والی کراکرم جہاں سے شروع ہو رہا ہے کراکرم رینج وہاں پہنچیں اس وقت ہمارے جہاز کی ہائٹ 35000 فٹ ہے آج جو سب سے اچھی بہت ہے وہ یہ ہے کہ اناؤگرل فلائٹ پہ بھی اتنا کلیر ویدر نہیں تھا جتنا آج ہے ابھی آگے بیافو آ رہا ہے وہ گلیشئر یہ جو اگلی ریجلائن ہے اس کے آگے کلیر نظر آئے گا تھوڑا سا آگے پلین جاتا ہے ہنڈے پر مرتضاباد رائٹ کریم آباد سے پہلے اور یہ ہائیسٹ ہائٹ ہے اس کی اس نے یہاں سے لے کے فیصل آباد ڈیسینٹ کرنے تک اسی ہائٹ کے اوپر اسی فلائٹ پاک کے اوپر چل کے جانا ہے کیونکہ یہ اس کی میکسیمم ہائٹ تھی اسی وجہ سے ہمیں میکسیمم نمبر اف سنو کپ ماؤنٹینز اسی ہائٹ سے نظر آئیں ہم ہوش رہی سے جیسے ہی ہم باہر آئے تو ہم دریائے سندھ اور دریائے ہنزہ کے جنگشن پہ پہنچیں یہ راستہ سیدھا گلگت جاتا ہے ہاں بھئی ابھی موڈر ہے لیفٹ پہ نا لیفٹ پہ موڈر ہے نیچے دوبارہ جیس ایرپورٹ سے ہم نے ٹیک آف کیا تھا نا وہیں پہ اب دوبارہ جائے گا اس کے اوپر یہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے چھوٹے بچے داؤد سے مزاق کیا تھا ہم واپس نہیں جا رہے بلکہ جو دھوند ہے نا آپ کو اس سے نظر آنا چاہیے کہ ہم کسی انڈسٹریل جگہ پہ پہنچ گئے تو ہم فیصلہ باد اپروچ کر چکے ہیں ہم کسی انڈسٹریل جگہ پہنچ گئے ہم کسی انڈسٹریل جگہ پہنچ گئے ہم کسی انڈسٹریل جگہ پہنچ گئے ہم کسی انڈسٹرن سے ملز ہے ہم کسی انڈسٹریل جگہ پہنچ گئے ہم کسی انڈسٹرن میں موسیقی